بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تلاوت لگانے کے بجائے بہتر ہے کہ تلاوت خود کیا کریں یہ آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بہت سے لوگ تو کوئی صبح اچھے کام سے ابتدا کرتے ہی نہیں ہے صبح صحیح گانے شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ فارمالیٹی پوری کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈ میں تلاوت لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس برکت ہوگی بھائی آپ خود صبح تلاوت کریں دکان میں مکان میں جہاں بھی آپ ہیں اپنے کاموں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں تو یہ اس کو فوکس کرنا چاہیے با باقی اگر کیسٹ میں قرآن کی تلاوت لگا دی ہے تو وہ بھی بلکل ایسے لگا کہ اس سے غافل ہو جانا اور اپنے کاموں مشغول رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے تلاوت لگائیں تو اس کو سنیں اور اگر دوسرے کام کرنے تو پھر تلاوت نہیں لگانی چاہیے اگر نماز میں سجدوں کی تعداد بھول جائیں سیف اللہ صاحب صوابی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی نماز میں بھول جائے کہ میں نے ایک سردہ کیا ہے یہ دو سردے کیے ہیں تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے کیا سردہ صحف کرنا چاہیے یا نیت توڑ کر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے اگر آپ نے جب سردہ کیا تھا سردے میں کے دورانی آپ بھول گئے کہ پہلا سردہ ہے یا دوسرا سردہ ہے سردے کے دوران اگر آپ بھولے ہیں تو غالب گمان پر پہلے عمل کریں کہ آپ کا گمان کس طرف جا رہا ہے زیادہ تر گمان آپ کا کیا ہے اگر آپ کا زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ دوسرا سردہ ہے تو پھر دوسرا سمجھے جائے گا اگر زیادہ ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ پہلا سردہ ہے تو پھر پہلا سمجھے جائے گا اور ایک اور سردہ کرنے پھر لیکن اگر بلکل درمیان میں ہی ہے دونوں طرف برابر برابر خیال جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پہلا سردہ سمجھیں اور احتیاطاً ایک اور سردہ کریں آپ تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا یا پھر تیسرا سردہ ہو تو اس کے لیے آپ احتیاطاً نماز کے آخر میں سردہ صحف بھی کر لیں آپ تاکہ اگر دو سردے ہوئے ہوں گے تو تو ویسے ہی نماز ہو گئی اور اگر بلفرز تین سردے ہوئے ہوں گے تو یہ سردہ صحف سے اس کی تلافی ہو جائے گی لیکن اگر سردے سے اٹھنے کے بعد جب آپ رکت میں چلے گئے اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے پتہ نہیں دو کی ہیں ایک کی ہیں تو پھر اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا مطلب آپ نے دو ہی کی ہیں بعد والا جو خیال ہے نا اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا وہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے اگر نماز میں رکت کی تعداد بھول جائیں ارسلام صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں تیسری رکت کی طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے تو سمجھیں تیسری ہے چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہا ہے تو سمجھیں چوتھی ہے لیکن اگر بلکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں پچاس فیصد ادھر پچاس فیصد ادھر تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فلیبنی الاقل کہ پھر کم رکتیں سمجھی جائیں گی یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے تین ہی تین پڑی ہیں اب کیا ہوگا کہ تیسری رکت کے بعد آپ جب چوتھی رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے اور قادہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ این ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو تو پھر ایک رکت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے اور وہ رکت یا تو چوتھی ہوگی یا پانچری ہوگی تو یعنی ایک قادہ آپ کو قادہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑنی پڑے گی اور پھر آخر میں صدہ صاحب بھی کر لیں تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی مثال میں بیوی کو طلاق دینا عثمان صاحب سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی مثال دیتے ہوئے کہے کہ میری بیوی کو طلاق تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی یا ہوتی ہے مثال دے رہا ہے نا کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں کہہ رہا ہے کہ زید نے بکر کو یوں کہا کہ میری بیوی کو طلاق تو اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی اب یہ طلبہ کو سمجھانے کے لیے کوئی شخص مثال دے رہا ہے تو ایسی حکایتوں سے یعنی کوئی چیزیں نقل کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر ویسے ہی بیوی کو کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو تمہیں تین طلاق ہے یا تین طلاق نہیں تو بھارال طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر کوئی ایکزمپل دے رہا ہے کسی کی مثال دے رہا ہے اور مثال میں میری بیوی کا لفظ آ رہا ہے تو وہ اس کی اپنی بیوی نہیں ہوتی بلکہ اس کی زوجہ کی بات کر رہا ہوتا ہے یا جس کی مثال دے رہا ہوتا ہے ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی کیا کسی کا دیا ہوا صدقہ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے مجھے نفلی صدقہ دیا اور کہا کہ کسی مستحق کو دے دو کیا یہ صدقہ میں اپنے بچے کو دے سکتا ہوں وہ نوکری کرتا ہے مگر تنخواہ میں پورا گزارہ نہیں ہوتا اور گھر کا سارا خرچہ بھی اس کے کندوں پر ہے اگر یہ بچہ آپ ہی کے ساتھ رہتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو صدقہ نہیں دے سکتے کیونکہ جب کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے صدقے کے لیے تو اس کے مراد ہوتی ہے کہ غیروں کو دینا ہے غیروں سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو اپنی اولاد کو عرف میں لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو صدقہ پکڑائیں اور آپ اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیں تو جس نے آپ کو صدقے کا وکیل بنایا اس کو جب پتا چلے گا وہ ناراض ہوگا کہ بھئی میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہو اپنے اببا پر خرچ کر رہے ہو تو وکیل وہی تصرف کر سکتا ہے جو موکل نے جس کی اجازت دی ہو تو جب آپ کو کسی نے صدقے کی رقم دی ہے تو آپ وکیل ہیں وہ موکل ہیں تو وہی تصرف کر سکتے ہیں جس کی آپ کو اجازت ہو اجازت صراحتا ہوتی ہے کبھی دلالتا ہوتی ہے اور ممانعت کبھی صراحتا ہوتی ہے کبھی دلالتا تو یہاں واضح لفظوں میں تو اس نے منع نہیں کیا کہ اپنی اولاد کو مت دیں لیکن عرف میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں تو جس نے صدقہ دیا اس کو جب پتا چلتا ہے تو غصہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا انہوں نے شروع کر دیا تو اگر بیٹا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر تو نہیں دے سکتے اگر بیٹا بلکل الگ تھلگ رہتا ہے اس کی اپنی الگ زندگی ہے اور واقعی بہت محتاج ہے تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے اور بالغ بچے کی بات ہو رہی ہے نابالغ وہ تو کسی قیمت میں نہیں دے سکتے سٹائلش داڑی رکھنے کا حکم میں نے سنائے کہ جب کوئی داڑی پوری سٹائل بناتا ہے پوری سٹائل فرنج کٹ وغیرہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ نکاح کی تجدید کرے اور ایمان کی بھی تجدید کرے کیا یہ بات صحیح ہے تجدید نکاح کی بات تو درست نہیں ہے داڑی کی تجدید کرے داڑی جیسی تھی ویسے اسی پوزیشن پر لے کر آئے فرنج کٹ رکھنا اور فیشنبل داڑی رکھنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں حکم دیا یہ جو دتنے تھوڑی کے نیچے بال ہوتے ہیں اور لحیہ جبرے پر بال ہوتے ہیں اس کو بڑھاؤ سب جگہ کے بالوں کو بڑھانے کا حکم ہے کئی سے بلیڈ لگا کے چھوٹے کر دینا کئی سے بڑے کر دینا اس کی اجازت نہیں ہے ریسٹورنٹ میں لوگ شراب پیتے ہوں تو جوب کا حکم سدام بلوچ میں ایک ریسٹورنٹ میں جوب کر رہا ہوں وہ ریسٹورنٹ تو پیزا کا ہے لیکن لوگ وہاں شراب لاکر بھی پیتے ہیں کیا ایسے ریسٹورنٹ میں جوب کرنا جائز ہوگا اگر آپ صرف پیزا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو جائز ہے آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا شراب میں کسی قسم کی تعاون آپ نہ کریں لوگ وہاں کے شراب پیتے ہیں تو یہ ان کے ہیڈک ہے آپ کسی بھی طرح سے معاون مددگار نہ بنیں لوگوں کو شراب پلانے میں تو آپ کی جوب جائز ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ چھوڑ دیں کوئی ایسا ریسٹورنٹ میں جوب کریں جہاں شراب نہ ہو بہتر ہے عبدالغنی بہاولپور سے آن لائن گرافکس اور ایڈیٹنگ کا حکم میں آن لائن کام کرنا چاہ رہا ہوں میرا ایڈیٹنگ اور ویب سائٹس بنانے کا کام ہوگا کیا اس طرح کام کرنا جائز ہے اور اس کی آمدن حلال ہوگی یا نہیں بھائی ایڈیٹنگ جائز چیز کی جائز ہے ویب سائٹس جائز چیز کی ویب سائٹ بنانا بھی جائز ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ناجائز چیزوں کی ویب سائٹ بنانا وہ ناجائز ہے تو یہ جائز ہے بزاتے خود یہ کام بشرت ہے کہ اس میں خود سے کوئی گناہ نہ کریں آپ قسطوں کے کاروبار کا حکم محمد فرقان لکھنو سے پوچھتے ہیں قسطوں پر لین دین کرنا کیسا ہے مثلا کوئی موبائل قسط پر لیا تو کیسا ہے جائز ہے شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں آپ نے قیمت تیہ کرنی ہے مثلا دکاندار نے آپ سے کہا کہ یہ موبائل فار اگزیمپل یہ پچاس ہزار کا کیش میں ہے ایک مثال دے رہوں میں اور اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں یہ ستر ہزار کا دوں گا میں تو یہ جائز ہے لیکن اسی ٹائم آپ تیہ کر لیں کہ ستر ہزار والی قیمت پر لینا ہے یا پچاس ہزار والی قیمت پر لینا ہے اس ٹائم اگر آپ نے تیہ نہیں کیا اور آپ اگلے دن آئے یا اسی وقت آپ نے کہا چلو ایسا کرو کہ یہ پچاس تو رکھو ابھی اور موبائل میں کل آکے لے لوں گا اگر میں کل پیسے لے آیا تو یہ موبائل دے دینا ورنہ پھر میں موبائل تو پرسوں لے جاؤں گا اور پھر بیس ہزار اضافی تمہیں بعد میں دے دوں گا یہ کنفیوشن کے ساتھ جائز نہیں ہے یا آپ نے اس نے کیش موبائل آپ کو پکڑا دیا اور اس نے کہا قیمت کے بارے میں ایک دن کا تمہیں موقع ہے کل اگر پیسے لے آئے تو پچاس اور اگر کل نہیں لے کر آئے تو پورے ستر لوں گا تو یہ بھی جائز نہیں ہے یا اس نے ستر میں تیہ کر دیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر ٹائم پہ قیمت ادا نہیں کی تو یعنی اگر پیمنٹ کا جو ٹائم میں نے متعین کیا ہے ستر ہزار قسطوں میں تو اگر تم نے قسطیں لیٹ کر دی تو یہ قسطیں بڑھا دوں گا میں تو یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے تو ایسی کوئی شرط اگر نہ ہو سمپل یہ ہو کہ کیش پہ اتنا ہے قسطوں پہ اتنا ہے اور ہر مہینے قسط اتنی دینی ہے جو اس وقت سودا تیہ ہو گیا ڈن ہو گیا پھر اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو یہ پھر قسطوں کا یہ والا کاروبار جائز ہوگا ادر وائز یہ جائز نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ستر تیہ کی اور اگلے دن آپ آئے کہ بھئی یہ ایسا کرو ستر کے بجائے ساٹھ کر لو میں ایک قسمیں ایڈوانس دے رہا ہوں تو یعنی مجھ سے جلدی پیسے لے لو اور کس وہاں سے گھٹا دو یہ بھی نہیں ہو سکتا جو قیمت تیہ ہو گئی اب وہ ہمیشہ کیلئے ہو گئی مجھ سے گھٹا دے رہا ہوں